السلام علیکم دوستو آج ہم میت کے بہت ہی اہم سوالات سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ویزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں کی طرف ہمارا پہلا سوال ہے دیکھے دوستو تیس پرسنٹ آف دس پرسنٹ آف سو سو کا جو دس پرسنٹ نکلے گا اس کا تیس پرسنٹ کتنا بنے گا تو فرسٹ ہم سو کا دس پرسنٹ نکالتے ہیں دیکھیں ہم جو پرسنٹیج ہم اس طرح نکالتے ہیں دیکھیں دس تقسیم سو ضرب یہ سو یہاں ضرب سو کر دیں گے ان دو سفروں سے یہ کینسل ہو جائیں گے یہاں پہ بچائے دس دس ضرب ایک کرتے ہیں تو ہمارا جواب بتا ہے دس اب سو کا جو دس پرسنٹ بنتا ہے وہ دس ہے اب اسی دس کا ہم پھر تیس پرسنٹ نکالیں گے آپ دیکھیں ہم اس طرح کریں گے دس تقسیم سو ضرب تیس اب ایک سفر سے یہ سفر کینسل ہو جائے گی اب دس ایک دس یہاں پہ بچائے ایک اب ہم کریں گے ایک ضرب تین تو یہ ہمارا جواب ہے گا تین اب دیکھیں تیس پرسنٹ آف دس پرسنٹ اب دس کا جو تیس پرسنٹ بنتا ہے وہ تین ہے ہمارا رائٹ انسر بھی تین ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں دیکھیں چار سہی چار اور فائب ضرب سوال نشان is equal to 8 اب فرسٹ ہم اس کی صحیح ختم کریں گے پھر یہ جو سوال نشان ہے یہاں پہ ہم فارض کریں x لگا دیتے تو is equal to 8 ہم اس کی صحیح ختم کرتے ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہے چار ضرب پانچ کریں گے ہم چار ضرب پانچ یہ ہو جائیں گے بیس بیس پلس فور کر دیں گے یہ ہو جائیں گے ہمارے چوبیس اور فائیو ضرب اب یہاں جو سوال نشان ہے ہم فارض کرتے ہیں x لگا دیتے ہیں is equal to 8 اب دیکھیں یہ ضرب کھا رہا ہے ان سے تو یہ ہو جائے گا چوبیس x اور فائیو is equal to 8 اب دوستو دیکھیں جو پانچ ہے یہاں تقسیم ہو رہا ہے چوبیس سائیڈ پہ چلا جائے گا تو ضرب ہو جائے گا اب ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں چوبیس x is equal to 8 ضرب 5 تو اب دیکھیں چوبیس x آجے گا چالیس یہاں چوبیس ہے اب مسابات کو چوبیس پہ تقسیم کرنا ہے ہم اس طرح اس کو کر لیتے ہیں دیکھیں چوبیس یہاں بھی چوبیس اب دیکھیں یہ چوبیس اس چوبیس سے کینسل ہو جائے گا یہاں بچے گا x is equal to چالیس اور چوبیس اب دیکھیں دوستو یہ مزید تقسیم ہو سکتے ہیں پر فاسٹ ہم ان کو دو پہ تقسیم کرتے ہیں یہ جگہ بیس اور بارہ پھر بھی ہم ان کو دو پہ تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا دس اور چھے پھر بھی ہم ان کو دو پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارا جواب ہے گا پانچ اور تین اب یہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتے دیکھیں ہمارا جو رائٹ انسر ہے وہ یہی ہے پانچ اور تین تو اگلا ہمارا اسفال ہے دیکھیں دوستو دیکھیں 5 اور 4 پلاس 4 اور 5 منس 3 اور 8 تو دوستو ہم اس کا فرسٹ LCM نکلتے ہیں LCM کس طرح نکلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں 4 5 8 اب دیکھیں یہ 4 اور 8 دو پہ تقسیم ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ہم یہاں لگاتے 2 یہ ہو جگہ 2 یہ کیونکہ دو پہ تقسیم نہیں تو یہاں پانچ لگا دیتے ہیں اور یہ تقسیم ہوتا ہے اس کا جواب آگا ہے 4 پھر بھی ہم دو پہ ان کو تقسیم کر دیتے ہیں یہاں جگہ 1 یہاں 5 کیونکہ یہاں پہ تقسیم نہیں ہو رہا 5 اور یہاں پہ 2 لگاتے ہیں اور آگے دیکھیں پھر بھی اگر مزید ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں جگہ 1 5 1 اب ہم اس کو پانچ پہ کرتے ہیں 1 1 1 اب دیکھیں 2 2 2 5 اس کے یہ فیکٹرز ہیں ہم ان کو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں آپس میں 5 ضرب 2 یہاں جگہ ہیں 10 10 ضرب 2 20 20 ضرب 2 40 ان کا جو لسیم نکلے گا دوستو وہ 40 نکلے گا اب ہم 40 تقسیم فسٹ 4 کرتے ہیں تو یہ ہمارا جواب آگا 10 دیکھیں 40 تقسیم 4 کرتے ہیں تو ہمارا جواب ہے 10 یہ جو 10 ہے ہم اس کو 5 سے ضرب دیں گے اس 5 سے تو یہ ہمارا جواب آئے گا 50 آ جائے گا پھر ہم 5 تقسیم 40 کرتے ہیں تو یہ ہمارا جواب آئے گا 8 8 سے ہم 4 ضرب دیں گے تو یہ ہمارا جواب آہ تو یہ ہمارا جواب آئے گا دوستو 32 اب 40 تقسیم 8 کرتے ہیں تو یہ ہمارا جواب آئے گا 40 تقسیم 8 کرتے ہیں تو 5 5 ضرب تین کرتے ہیں کیونکہ یہاں منس ہے ہم یہاں منس لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا جواب ہے گا پندرہ اب پندرہ کو اگر آپ لیس کر دیں تو یہاں پہ بچے گا سترہ پچاس پلس سوری یہاں سترہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا چالیس پچاس پلس سترہ کرتے ہیں تو ہمارا جواب آتا ہے سکسٹی سیون اور چالیس تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں دیکھیں دوستو اگلا ہمارا سوال ہے سولہ من can do a work in 10 days how many men need to do that in 20 days وہ کہتا ہے سولہ آدمی ہے ایک کام کو کرتے ہیں دس دنوں میں وہ کہتا ہے کتنی آدمی ہو جائیں تو یہ کام 20 days میں مکمل ہوگا اب دیکھیں دوستو یہ جو سوال ہے یہ پروپورشن کا ہے اور یہ انورسلی پروپورشن ہے اگر ہم منز کی تداد بڑھاتے ہیں تو days کم ہوں گے اگر days زیادہ ہوتے ہیں تو جو آدمی ان کی تداد کم ہوں گی اب دیکھیں یہ انورسلی یعنی ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری خود با خود کم ہوتی ہے یا ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری خود با خود بڑھے تو اس قوم انورسلی پروپورشن کہتے ہیں اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں فرسٹ ہم لکھتے ہیں من بعد میں دیکھیں یہاں لکھتے ہیں days سولہ من ہے کام کو کرتے ہیں دس دنوں میں اب وہ کہتا ہے بیس دنوں میں یہ کام کتنے آدمی کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ایکس اب یہ کیونکہ انورسلی ہے یہاں ایکس سے تیر کا نشان جائے گا اوپر اور یہاں پہ نیچے انورسلی میں آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے ایکس سے اوپر جائے گا اور یہاں آپ نیچے اب دیکھیں یہاں ہو جائے گا ایکس اور سولہ یہاں سے جو تیر کا نشان سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اوپر ایکس اور سولہ ضرب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے دس اور بیس سوری یہاں ایکویشن بنا دیتے ہیں اب دیکھیں دوستو اب بیس ہم اس کو ضرب چلپائی کرتے ہیں بیس ضرب ایکس کریں گا اور سولہ ضرب دس کریں گے تو یہ ہو جگہ بیس ایکس 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 ساٹھ اب مسابات قوم بیس پہ تقسیم کر دیتے ہیں دیکھیں اب یہ بیس اس بیس سے کینسل ہو جائے گا یہاں بجھے گا ایکس ایکس ساٹھ تقسیم بیس کرتے ہیں تو ہمارے جوابت ہے آٹھ تو بیس دنوں میں اس کو آٹھ آدمی کریں گے اس طرح کے دوستو سوالات بہت یادہ پوچھے جاتے ہیں تو اگلا ہمارے سوال جو اگلا ہم سوال کرتے ہیں وہ ڈریکٹ لئی پرپورشن یعنی ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑھ جائے تو اسی کو امسال کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں دوستو جناید can write 10 pages in 50 minutes how much time he will take to write 18 pages وہ کہتا ہے جناید لکھتا ہے 10 pages 50 minutes میں اب وہ کہتا ہے وہ 18 pages کتنے minutes میں لکھے گا آپ دیکھیں دوستو یہ بھی پرپورشن کا ہے اور یہ ڈریکٹ لئی پرپورشن ہے اب دیکھیں اگر ہم پیجز کی تعداد بڑھاتے ہیں اگر اسے یادہ پیجز لکھنے پڑھیں تو اس کو minutes بھی یادہ درکار ہوں گے اگر یہاں پیجز کی تعداد ہم کم کر دیتے ہیں پانچ کرتے ہیں تو اس کا time بھی ہم شارٹ کر دیں گے یعنی آدھا ہو جائے گا یعنی ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری خود با خود بڑھے یا ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری خود با خود کم ہو تو ہم اس کو ڈریکٹ لئی پرپورشن کہتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سال کریں گے اب دیکھیں یہاں لکھتے ہیں pages اور یہاں پہ minutes لکھ لیتے ہیں اب pages کی تعداد دوستو دس یہ لکھتے ہیں لکھتا ہے پچاس minutes میں اب اٹھارہ pages ہیں اور time نہیں ملوں اب ہم نے time ملوں کتنا time میں یہ pages لکھے گا اب دیکھیں چھو تیر کا نشان ہے x سے تو اوپر جائے گا جہاں پہ x ہوگا وہاں سے اوپر جائے گا اب یہ directly proportional directly proportional میں دون تیر کے نشان اوپر جاتے ہیں یہ بھی اوپر جائے گا اب ہم ان کو اسطرح کرتے ہیں 18 اور 10 is equal to x اور x ور 50 اب ہم دوستو ان کو ضرب اچھلپائی کرتے ہیں 18 کو 50 سے ضرب دیں گے اور 10 کو x سے 18 ضرب 50 تو یہ ہمارا جواب ہے 900 is equal to 10 ضرب x یہ ہو جائے 10 x اب ہم سواد کو 10 پہ تقسیم کرتے ہیں دیکھیں 10 اور یہ پہ ہو جائے 10 یہ 10 اس 10 سے cancel ہو جائے گا اور 900 تقسیم 10 کرتے ہیں تو ہمارا جواب ہوئے گا 90 x is equal to 90 یعنی وہ 18 pages 90 minutes میں لکھے گا یہ اس کا right answer ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو like کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنکس ڈسکریپشن میں دے دی ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں thank you موسیقی